بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام کی ایک روایت پیش کروں گا کہ جس روایت میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک سورہ بیان کی ہے کہ جس سورہ کو پابندی سے پڑھنے سے انسان کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے انسان کی توفیقات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی جو پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں یہ روایت امام صادق علیہ محمد علیہ السلام سے مروی ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص کم رزق اور کم توفیق ہو اور جسے نقصانات اور پریشانیاں گھیرے ہوئے ہو ایسے شخص کو چاہیے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ سورہ وشمس کی تلاوت کرے اس کے رزق اور توفیقات خیر میں اضافہ ہوگا تو پابندی کے ساتھ سورہ وشمس کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ ہوگا اور اگر آپ پریشان حال ہیں تو آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو جلدی سے کرو سبسکرائب سبسکرائب